یونیورسل پیس فانڈیشن یوکے کے زیر اتمام امن کا کلچر قائم کرنے کے لیے ایک سیمینار کا انعاقات کیا گیا جس میں مختلف مذاہب اور کمیونٹیز کے سرکردگاہ سکالر نے شرکت کی اور امن کے کلچر کے فروغ کے لیے عملی اقدامات پر زور دیا سابق ٹیپٹیف سپیکر قومی اسمبلی فیصل کریم کنڈی نے اپنے خطاب کے بعد جونیوز سے گفتگو کرتے ہوئے حالیہ دشدگردی کے واقعات کی مضمت کی اور کہا کہ آج تک شہدہ کو معافظہ دیا گیا اور نہ ہی وزیراعظم کو شہدہ کے گھر جانے کی توفیق ہوئی اس کے باوجود پیپرز پارٹی امن کے لیے حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے آج تک چیف منشتر جو ہے وہ وزیراعظم کو ریسیف کرنے کے لیے ائرپورٹ جا سکتے ہیں لیکن جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے گھر فتحانی کے لیے نہیں جا سکے انہوں نے کہا کہ اگر حکومت سمجھتی ہے کہ اپوزیشن کو جیلوں میں ڈال کر مہنگائی پر قابو پا سکتی ہے تو ساری اپوزیشن اس کے لیے تیار ہے ان کا کہنا تھا کہ چیئرمن سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ضرور کامیاب ہوگی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فانڈیشن کے جنرل سیکٹری روبن مارش ریاض کمروی اور دیگر نے کہا کہ مسئلہ کشمیر میں تمام مسائل کا پرامن حل تلاش کیا جائے جو مسائلیں جیسے مسئلہ کشمیر ہے ہمارا تو ہم چاہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کا بھی پیس کے طرح ہونا چاہیے اس موقع پر مہمانوں کو شیر سے بھی نوازا گیا ودود مشتاق جیو نیوز لندن موسیقی